جانور کو جب زیبہ کر لیا جائے تو زیبہ کرنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے اس کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جانور زیبہ بھی کر لیا جائے اس کے بعد بھی ان چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے نمبر ایک زکر جانور جو نر ہو اس کے پشاب کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے جس کو آلہ تناسل بھی کہا جاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے نمبر دو فرج جو جانور مادہ ہو اس کے جو پشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے نمبر تین مسانہ جس جگہ پر پشاب جمع ہوتا ہے اس کو مسانہ کہتے ہیں تو مسانے کا کھانا بھی حرام ہے نمبر چار غدود یعنی حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے غدود نہیں کھانی چاہیے نمبر پانچ خسیہ جس کو کپورے بھی کہتے ہیں تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے نمبر چھے پتہ یعنی جو کلیجی کے ساتھ تلخ قسم کا پانی لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پتہ کہتے ہیں تو اس کو بھی کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے نمبر ساتھ بہتا ہوا خون اس کا کھانا بھی حرام ہے بلکہ قرآن کریم میں ہے انما حرم علیکم المیتت و الدم کہ مردار جانور اور اسی طریقے سے بہتا ہوا خون اس کا کھانا بھی حرام ہے تو اس لیے یہ ساتھ چیزیں ہیں کہ جانور زبا ہونے کے بعد بھی انسات